موسیقی 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 سراسر زیادتی کر رہی ہے اب اس وقت آپ کے یہ یقینا نولی میں بھوگا ویسے تو آپ کا لاہور سے تعلق ہے کہ جو پروونشل کلیکشن ہے اس کا نائنٹی ٹو پرسنٹ صرف کراچی دیتا ہے اور جو فیڈرل کلیکشن ہے اس کا سیونٹی پرسنٹ دیتا ہے اور اس کے جواب میں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پینے کے پانی کا ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں بل دیتے ہیں اور پانی ہم بزار سے پیتے ہیں یہ ساٹھ فیصد کراچی کے آبادی ہمارے سارے علاقے محل گندے ہیں آپ ہمیں یہ اختیار دیں کہ ہم اپنے شہر کو صاف کر لیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ روزانہ یہاں پر بلڈنگی کولیپس ہوتی ہیں گرتی ہیں ہمیں یہ اختیار دیں کہ ہم اپنے بلڈنگ کی ڈیزائننگ اس کا وہ جو ہے ہم خود چیک کریں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے جو ماسٹر پلائن ہے اس کا اختیار آپ نے اپنے پاس رکھ رکھ رکھا ہے وہ ہمیں دیں اس کی لیے وہ تیار نہیں ہیں اور جب اس کی ہم نے ان سے بات کی تو وہ آلہدگی کی بات کرنے لگے ہیں اور یہ پیپس پارٹی کا وطیرہ ہے کہ جب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو یہ ٹنشن اتنی سخت ہو چکی بھی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں واپس میں پچھلے دن جب گیا تھا اس وقت بھی صورتحال جائی تھی کیونکہ وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے لاکھے لوگ یہاں پر پولیس میں بھی لگا دیے گئے ہیں اس کا کوئی حل ورنہ تو ہم انیس سو اسی کی دہائی میں لوٹ جائیں گے اگر ایسا ایسا چلتا رہا تو دیکھیں ابھی تو ہم انیس سو اسی کی دہائی سے بھی پیچھے ہیں اور جو اگر کراچی کے حالات خراب ہوئے ایک بات کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اب باقی ماشاء اللہ آپ لوگ خود بہت ویل ایویر لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کراچی کے حالات خراب ہوئے ہمیشہ پیپس پارٹی کے بعد میں ہوئے اس لیے کہ ان کا یہی وطیرہ ہے ان کا یہی طریقہ اور میں نے کہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے شہر میں جو ہمارے بنیادی ضروریات ہیں اس کا اختیار اب ہمیں دے دے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب اور کیا کہ جب ان کو سارے دن یہ اٹھارویں ترمیم کو روتے رہتے ہیں اس اٹھارویں ترمیم میں ون فورٹی اے ہے جس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ جو ڈسٹرک اپنا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل ایڈمیسٹریٹیو اور فیننشل اختیار کریں گے تو ہم جو بھی کچھ مانگ رہے ہیں وہ اس آئین کے اختیار کے مطابق مانگ رہے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر وفاق کو اور سب پورے پاکستان کو ڈرہ رہے ہیں کہ ہم الہیدہ ہو جائیں گے ہمارا تو دیکھیں شکایت جو ہے وہ پیپیس پارٹی سے تو ہے ہی لیکن ہماری شکایت تو پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہے پاکستان کے جو وہ ادارے ہیں جنہیں آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہلیں ہماری ان سے بھی ہے اور ہماری وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ مسلسل وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی پھر پاکستان بچانے کی لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی وہ یہاں پر شدید قرب میں ہیں اور ہم ان سے تمام اداروں سے حکومتوں سے عدلیہ سے کچھ نہیں کریں ہمیں صرف آپ انصاف کر دیں ہماری ون فورٹی ایک ہی پیٹیشن دو ہزار سترہ سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور کم سے کم بیس ہم نے اس میں ارجنسی کے پیٹیشن لگائی ہوگی سپریم کورٹ اٹھاتی نہیں ہے جو کراچی کے ساتھ مردم شبارے میں زیادتی ہوئی ہماری دو ہزار سولہ سے اس میں پیٹیشن لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ اٹھاتی نہیں ہے پچھے دنوں پیٹیشن پارٹی نے اتنی کراچی کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ نائنصافی کی کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لاکھوں جالی بہت شکریہ نوی صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے آگا کیا وقت ہمارا تھوڑا تھا پھر انشاءاللہ آپ کو کسی وقت زیمت دیں گے یہاں پروگرام کا وقت ہتم ہوتا ہے کال انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں اور کچھ نئے موضوعات کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ